نعرہ تکبیر کافی سہبانو جمع خالق حناب الرن ہے یک زبان ہو کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمنہ تلانا پاک سیداد اکاتل تلانا آل محمدی ذات باواز بلند صلوات شیعہ حدر کرار سادات قیر سادات شیعہ سونی سہبان حاضرین مجلس حضرین مجلوم کربلا دکھان دی دھم دی یہ رہن کوئی نہیں مہربانی یار ہے رومال اتر سکرہ ہے مہربانی تیری دکھان دی دھم دی رہن کوئی نہیں کیدائیں سکتے چین کوئی نہیں مہربانی جڑے بول پہیو دکھان دی دھم دی رہن کوئی نہیں کیدائیں سکتے چین کوئی نہیں میں جھاتی ماری جہان اندر یزید دھیرین حسین کو بھی سد کے اخوان بشمیلک رہا ہے مہربانی تیری راما سمیت جندہ روے مظلومیت سے ظلم کو مٹھاتا گیا حسین مہربانی کوئی نہیں یہ ہوا ہے تیری دے ہوا دے کنٹرولر نے انہوں دا ذکر ہو رہے اس دے پاسے توجہ نہ کرو ہری دا پیش کی تا مالکہ نو کہ باتشا ڈیوٹی ہیں پورے ملک چی ہو رہی ہیں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحچ یا حسین دی صدا بلند نہ ہوئے آپ ہی ذکر دے مالک نے اور آپ ہی ہر چیز دے وارس نے مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا مہربانی مظلومیت توجہ میرے پچھے رہے گئے مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا تسی میرے پچھے توجہ رکھو ڈیوٹی تے نوجوان ہیں کنٹرول کر لیسن ہرش ہے تیجے جانے تے سارے آجو پہلو وہ ویخ ہونے ہاں کیوں ہاں آنی ٹور چلنے ہاں مظلومیت سے ظلم کی دھجیاں اڑا گیا اور ذہنیت یزید لہو سے مٹا گیا کہتا گیا مسلسل دمشق تک حسین جاؤ کہو یزید سے شبیر آ گیا جاؤ کہو یزید سے بسم اللہ کرا سید شبیر آ گیا مظلومیت سے ظلم کو مٹاتا گیا حسین اور قاتلوں کے ہوش اڑاتا گیا حسین ہو کے بلند شمر کے نیزے کی نوک پر ہے پست کون سب کو دکھاتا گیا حسین مالکی مامو سین بادشا انہاں سبر دین بطول دے پتران دے ذکر دے صدقہ مالکی انہاں ہدایت دین انہاں مہربانی کر سو میں اپیل کردہاں اگر اے جا پننن دیئے بڑن دی نہیں جس بڑنے اے سر کے اتھے جا کے بڑے اے کربلان ہے انہاں دی پھوڑیے تاں ہی تے چودہ سو سال تو اے مظلوم نے بندے انہاں دے گھارا آکی انہاں دا حیاء نہیں کر دے کجھ خدا دا خوف کرو مسجد دے تے وزو تو بنامی نہیں جاندہ جوتیاں میں پیشہ لانے ٹوٹیاں کوڑ حسین نو مظلوم سمجھ دے نا کہ دے گھارج کھڑ کے میں جو مرضی کر لوں بطول دے پترہ تو ڈر اپنی میں اپنی چودہ در اس بوہ بار رکھ اے تھے تینوں کی پتہ ہے اس مٹی تے کون کون آکے بیٹھے ہیں تو کی جاندنے اس مٹی تے کیڑا بندہ آکے بیٹھے ہیں پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر یزید یہ سوچ رہا تھا کہ پھر گھٹا کیا ہے آلِ محمد توڑا ٹوڑا ہے اپنی بارگاچ کا بھول کرن شبیر دماتمی وسطران سلوات پڑھو آلِ محمد دی ذاتے یک زبان ہوکے اک کو باری چا درود پڑھو تے سارے پڑھو اعوذ باللہ احمد شاید تان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات الحمدللہ رب العالمین سلوات و سلام علیہ سید انبیاء مرسالین میں سار کشن سار لحا دینا مروانی میں سار کشن دے سار لحا دینا پھتر نوکر سمجھ کے دعا کر دینا کوئی ذاکری دعوا نہیں کوئی ذاکری منوانی نہیں تے نا اے منوان دی تھا اے پنن دی تھا تے ان جو رکنوں تھے لکھیا جیدی ہوگا پانی پانی ہے جید دنیا مک جان دی ہے تے امام حسین باد ساتھ وڑی خیر کرن میں آج رجوی آلیاں خیبر توان سنان نہیں لگا میں خیبر ویخان لگا ہاں ہاں جیدہ بندہ بولن آیا جیدہ بندہ مجل سچا کے بولن آیا میں صد کی ہوپا تنویر حیدر جی اے تے سامنے ہوگا رہا بسم اللہ کرن تھوڑا سا رہا امینو بادشوائی موڑنا پہنڈا ہے نا دوسری سامنے ہو جو اچھا جی بسم اللہ کرن اے توجہ جناب بھی سرکار محمد مصطفیٰ کہنا دے بادشاہ تائدار مدینہ حسنین شریفین دا پاک نانا پاک سیدہ دا پاک بابا علی جیسے مشکل کشاہ دا مشکل کشاہ جس دا نائے سرکار محمد مصطفیٰ کہنا دے بادشاہ انتالی دن گزر گئے انتالی دن گزر گئے برڑے سلمان نو صدیہ برڑا جی مولا دے نسلا صدی یہ نہیں تیرے پیر نو صد کی حقوانی صد کی حقوانی رو بھائی سنانی ہے بھدر گاندر انگیج اچھا خیبر خیبر کیے خندق کیے بندیاں سنیاں خیبر خندق بندے بھی گال کر دیں انہوں خیبر سنانے انہیں زاکر نہ بلا بیا اب میں ایک جگنی انہیں بلا لو انہوں جو کوئی سیدہ جیڑے حملے کیتے نے وہ اسا نہیں سنانے تھے کہیں سنانے نے اچھا سیدہ انہیں پٹے آلے نو کر رہا تب بندہ حسین دا میرا سی ہونا چاہیے دیں کہ دیں ان دس سے بھی تو پتہ لگے کہ ساری جہاں نہیں مانگتا ہے حسین دا کوئی مانگ کے کھاندہ ہے پہا کوئی بھونگ کے کھاندہ پہا بسم اللہ کیا آنی حماد آ گیا امام حسین بادشاہ خیر کرے آو صد جی وہ مسد رہو ہے تو بجو جناب دی خیبر خیبر اوے کیوں میرے پاس ہے نیلے سوٹا لیا ہاتھ کھولو جی میں جوانی مانے اچھا جی 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 سیدہ دا بکھڑا میرے پاس ہے اے خیبرے اے مین دروازہ خیبردہ اے تھے پاڑی ہے جیڑی انہاں دے گھار دی سیفٹی بھی ہے تے پاڑی بھی ہے کاری گا رہاں نا چور تے لکدہ ہے نا تے لکدہ بھی ہوئے نجے گرنیٹ بھی پویت رمہ بچے جی 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 توجہ دا تالے بہاں بسم اللہ کرا چاچاری مالک تو اڑی خیر کر اے نکسہ سامنے آگیا ہے چیڑی کلے دیاں دیواران ہے نا رجو یا لیا ہو ایڈی ایڈی چیڑی دیوار ہے بھائے جیل آئی گڑی ہوتے ایک سووید سپیڈ تے لگی جان دی اے مین جڑا دروازہ ہے نا خیبردہ ایس دے نار ہوتے ہی تھے نکی جی باری ہے اے پچھلی جڑی دیوار ہے اے تھے مرحبین کو دے اندر جیڑی سپیشل فورس ہے نا جیڑی نری ٹکر کھان دی ہے او دے پچھے کمرے نے انا کلوئے اٹھتا پلوان آدھا وکھے میں آیا اس دیوار تے چڑ دے اس باری کوڑا کے آنج مو کڑ کے آدھا ہے آمان جی بسم اللہ کرا آنج جیڑے بندے کے خیبر سنے آنی ہو دینا تو میری گل نہیں نا بسم اللہ کرا جی وہ سید یا رکھتے ہو نہیں ہم دی چڑے تاندیوں کوئی نہیں چلو کوئی بات نہیں خیر ٹھیک اچھا او باری تیایا او سا کیا آمان اونا کیا آسی فارم اٹھتی پوری کرنا ہے کیڑی لوڑ تے نور آوڑے دی ایسی کوئی ترنا بیڑھنا ہے آسا تیا اللہ دا بندہ ایک اون ورگڑا ہے میں صدقے ہو پا ہاں چاچا جی بندہ جیندہ مہلے سیچ بیٹھے ہوئے ہاں دلیل پیشا نا آس میں پتہ نہیں میری سیونٹی نا جاندی روے شتر کھلا چھاڑا ہاں تھالا مہارے ہیں نہیں مہارے ہیں آونا بندہ آنا میں گاک نہیں جنے پتہ ہے نا کہ مشکل کشا جیڑا ہے ہو دی آہا کہ میں گھارچ بیٹھے ہیں اونو کوئی پریشانی نہیں نہ ہو دی کشای گواچ دی جیدی کھڑاتی میں لے دے سا ایتو بابا جی ترمیر حیدر جی احمد ایتو آن جو مو کردہ ہے آدھے آمان فوجان پیشا برڑا سلمان صدی ہے تیرے پیر نو کہنا آدھے بادشاہ جسوڑے ناو کردی آوازے آلی بادشاہ نو جلدی پلاؤ تو آدھے سورے میں تھو بائی پاس دا را پہ پچھ دے صدقی ہوپما تھوڑی جی طبیعت ملا لگے تھوڑی جی طبیعت آتو چاہ آتو چاہ ہر بندہ قرآن پڑے حیدر تو آڈے سورے صدقی ہوپما سرکار جلدی صد دو کہنا آدھے بادشاہ حکم دیتا سرکار نبی پاک نے کہلان کی تا ہونا کیا بجیڑا بندہ میرے ویر علی دی آمن دی خبر دے سی جیندے دی جنت دی رسید اس تو بڑا ہی نام ہی کوئی نہیں جنت دی ٹکٹ جو بندہ بوجھ پاک لگا پھرے انہوں نے کوئی پرشانی ہے وہ دنیا بھاج پہی انہوں نے راہ مال ہے سرکار تھے بندے نکران تھے انہوں نے کیا ویکھو کی تھے اوہ علی آرہے علی آرہے وہ دو ترہے سیانے بندے آنا کو رجوہ دیو تھے صدق جامعہ انہوں نے کیا برڈا سلمان چیک کرو کی تھے انہوں نے کیا اوہ برڈا تے اچھے ٹبیتے کھلو تے انہوں نے کیا برڈا تیبتے چڑھ گئے توجہ دہ طالبہ سردار صاحب ہی آگئے سی مال ہے برڈا سلمان انہوں نے پاسے ویک ہی ٹبیتے آمن ہے انہوں نے کیا اس نے کیا اس نے قلعہ انہوں نے کیا ڈالیا ہ بھائی ہے رہونا ہے مہین جے سرکات کھلو رہا ہاں قریب ہاں چلو لمبان نہ ہو جا بے روبائی جناب نے سنا ہاں میرا بھائی بھی آ گیا زیادہ دیر بھائی میں میں بھی ہونی کھڑا ہوا یہاں سوا دا سوچے جعفری صاحب کھڑا کیتا ہے اچھا ہے تبجھو دتالبہ علی بادشاہ اے او بات تیری بات میری ٹیپ ہو رہی ہے ایدھے وی چگہ پچھا نہیں ہو سکتا ایدھے وی بندہ فور شڈول ایک ٹور جاوے ادھے ٹور جاوے آتے میں آنا بینا ممبرہ تو ایسی گل نہ کرو کہ جیڑا کل نو سردار صاحب نو تکلیف آوے یا ماتمین نو آوے یا ساڑی وجہ تو تسی پریشان ہو نا نا ایسی بات ممبرتے نہ ہوئے سیر چاڑا تو ویکھڑا میرے پاسے میں آپ آپ پڑے آئے اپنے بزرگانی مجودگی ویچ من علی بادشاہ دے پتران دی عزت دی قسمیں علی بادشاہ کی سواری جب خیبر میں پہنچی نبی کے صحابی علی کی سواری کو چوم رہے تھے پچھے رہ گئے ہو پچھے رہ گئے ہو نبی کے صحابی علی کی سواری کو چوم رہے تھے کربلا تی ہوئی باد اچھے حسین دا گھوڑا چومنے تے سوا بھی باد اچھے تو آپ چومنے ہو دے بھرا دا گھوڑا تے چوم چوم کیا دے ہے شکریہ آگئے سرکار محمد مصطفیٰ نے گھوڑے دی باگی چھت پایا علی بادشاہ جی آیا نو بسم اللہ علی دل نہیں ہو لائی بادشاہ دن جدوں بھی صدی مہتے نہیں لائی اچھا یا علی گھوڑے تو لے یا میں تیرے واسطے شربت بنواں کے رکھے ہیں صدقیہ حکمہ بھائی وہنڈیڑا بندہ چپ رہ گیا میں نو دکھ لکھ سی کیونکہ اے میرا دل چاندہ ہے میں گلدستہ بڑھا کے توڑییں جھونی اچھ رکھا تو اسی میرے حق دعا کر دیو زاکری تے منمانی نہیں اوہ میرا بھائی ہے میں امام حسین بادشاہ دا زاکرہ اس دا بابا بھی زاکرہ میرا بابا بھی زاکرہ اے دو جی نسل چو زاکرہ میں تری جی نسل چو زاکرہ زاکری امام حسین دے پوترا عطا کی تی ہے سر چانتے وکھڑا میرے پاس کوئی مقابلہ نہیں سطر جناب دی حوالے کر لگا سرکار محمد مصطفیٰ دی یا علی گھوڑے تو لےیا توجہ 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 گھوڑے تو لےیا یا علی گھوڑے تو لےیا اندر آش شربت پی لے علی بات شاہدن جتنی دیر میں گھوڑے تو لانا ہے پھر میں گھوڑے تو بانا ہے جتنی دیر میں گھوڑے تو لانا ہے بانا ہے شربت پینے اس تھوڑے جے وقت میں کوج توڑے رشتے دار غنینہ بڑھا چھڑا مولے و بندہ جڑا ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا ہاداری تھوڑے جا وقتی چھ تھوڑے جا وقتی چھ توڑے کچھ رشتے دار غنینہ بڑھا چھڑا ہے انہوں گلانے جڑی میں مسکین دی میں نتے دعا کریا زاکری دعوانی حماد مالک تیری خیر کرن اے سترہ سنی وی رونڈ ناتے علی بادشاہ اچھا خیبر دیکھ گے خندک ہے نا جڑا چاچا جی تیری بھائی زندگی ہو گئے علی علی جی وہ تیرے بزرگان دے مالک درجات بلند کرن سرچانا جی ویکھڑا میرے پاس اے خیبر جڑ ہے نا کلا اے دیکھ گے خندک ہے خندک ہے چھے اے بھی فٹ دی خندک ہے اے دے ویچ کدی آدم آگ پی بلدی ہے کدی آدم آگ پی بلدی ہے کدی آدم آگ پی بلدی ہے پتران دی میرے ہتھے چلی بادشاہ دی ولایت دا جاں میں چھنکا دے سارا جو جاڑے ہو سرچائی تے ویکھی میرے پاسے علی بادشاہ حکم نبی تے خندک ٹپے آکے خیبر دے دارے چھنج ہتھ پایا ہے کھبا پہلا اے ہتھ ہنج پایا ہے مرحب تے نجومی سامنے ویدے پہل بے کوئی گھوڑ سوا رہے تے خندک ٹپ پایا ہے کوئی گھوڑ سوا رہے نوجوانے گھوڑے سامنے خندک ٹپ پایا ہے علی بادشاہ نے خیبر دے دارے چھنج ہتھ پایا ہے دوجہ ہاتھ ہنج پایا ہے آنڈ دار سٹھے ہیں اے نجومی دا موڈا لکھو ساکے آو کیا آو ساکے تو اڈا بوٹا پٹی گیا ہے اوہے ہائے کون نہ بولے اوہے اوہے تو اڈا بو ہے اوہے جوان ہے نا اس پٹ چھڑے اوہے ساکے رمبل تے مارے بادرے یا میں بادر اوہے ساکیا میری رمبل باندھ ہو گئی ہے ہاں ہاں سد کے جاوان اوہ ساکیا تیری دھرتی تیو ہستی آ گئی ہے ویدانے سمین تے کپ کپ ہوئی آمد ایمامے کسے بندے رمبلہ تے کنٹرول کر لے رمبل نہیں چل دی اوہ ساکیا ہیٹھا نہیں پیا ہوندہ اے سترے بجڑے سید بیٹھے ہو اوہ ساکے ہیٹھا نہیں پیا ہوندہ اوہ ساکے اے سیٹھا ہونہ میں نوں ہاتھ کمیاں دے نہیں سیدان دے لگینے ستی جانے آئے 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 اوہ میں صدقی ہو جاؤں اس میں ہیٹھا ہونہ ملکے جی ملکے یک زبان ہائی داری اوہ ساکے اے سیٹھا نہیں ہونہ نجومی نادہ تین پتہ ہی نہیں میں کیڑا وڈا باہدر میں انہیں اس ناکھنا ہے میں آما اس پیشہ ناس جانے اوہ ساکے میں تین کیوں پیانا وہ پیشلی باری دی میں کنجی وی دے ہو تے میں نسنے در را بی در سو تو اے بات تمیزی کرنو باز اونا نہیں اوہ کمی نہیں اوہ سید یا سترے آجانے ہاں ہاں اوہ سترے آجانے اوہ ساکے تین پتہ نہیں ایسی بڑے بہادرہ بڑے جرارہ بڑے شجاہ اوہ ساکے رملت مارنا اوہ ساکے میں کی رمل مانی ویدے پیڑا لی بادشاہ نے علم چاہیا پتھرش گڑیا اوہ ساکے کی پیا کر دیا بس میں لکھ رہا ہے امام حسین اس نا محفوظ رکھڑ صدا جی ہو سردار ساب آگے توجہ دے طالب ہے سردار ساب توڑے پیر علی نے خیبر چاہ کے علم پتھرش اے نجومینو آدھا ہے وہ اخت سے یہ کی پیا کر دی اوہ ساکے نجومینوی ڈرے آئی نا رمبڑ دی کونے سپی چل دی دونوں دن آبی کود پیا مار دا اوہ نا دا پرشان نہ ہو آسمان تے کیسا ستارہ ہے اوہ ستارے دی زادے جنی تھلے زمین ہوئے نا اوہ موم ہو جان دی یہ علی بات چالے جتو گال سنی علام چاہ کے دو جی تری جی چوتھی پنیوی ستمی جان دے جتو لائے نا اوہ ساکے نجومیاں یہ کی پیا کر دی اوہ ساکے میں تو ان واقع نہیں من جان دیو اے اشارے کر دی ستارے ٹردن بسم اللہ کردی اوہ ساکے اشارے کر دی ستارے ٹردن اوہ ساکے ان کی کیتا جاوے اوہ ساکے توان پتہ محت کمی ہے محت یہ آئیں کر کے معافی مانگ لینی آبین میں آتے لنگر واسٹے آیا آسٹے گورمبر بھی تسا باندھ کیتی انہوں کھولنی بھی تسا ہی ہے جنہ باندھ کیتی ہے میری تے مجال نہیں اوہ ساکے نہیں نہیں آہ انہیں میں اپنے بھران بھولانے اوہ سن گرفتار کر کے لیا اوہ اوہ ساکے انتر اوہ ساکے جی اوہ ساکے جا گرفتار کر کے لیا اوہ ساکے میں کونی ہوں صدقیوں پر اوہ ساکے میں اوہ ساکے نانا بیزت نہ کروا اوہ ساکے بھج توان پتہ نہیں بھائی جان اے علی دے وڈے پوترہ میں نگلے دے ممارے ہیں آئے 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 اوہ میں صدقی جا ہوں اوہ میں بسم اللہ کرا اوہ ساکے میں کونی جانا اوہ ساکے آمر جی اے بھی چوشوک آئی ذرا طبیعت ہے دی ذرا چیک کرنی ہے مات اوہ ساکے بھائی جی میں جانا اوہ ساکے جا علی دوں گرفتار کر کے لیا اب باس دے پاک بابے دے سامنے آئے لائج پال فرمان نے تارف کروا صدقیوں پر تارف کروا ہادہ میں امارا بول لے ہو بندہ جیڑا مجلس سے چاہا بیٹھا ہے جیڑا اوریں کسے کم آئے اوہ دے نہ میری گل نہیں بادشاہ فرمان نے تیرا تارف آدہ میرا نام مارے میں مرحب دا پھیرا اب باس دا بابا تلوار دی نوک زمین دلا کہ دے پاسے وے کیا دن میں اوہ دے نہ مرا میں محمدہ بھیرا میں محمدہ بھیرا اوہ سا کیا میرے دو بھیرا بھی مارے نہیں مرحب باپا ہے نا فننار کی تباچا آدہ میرے دو بھیرا مارے نہیں ٹور جاوے یا لائج پال فرمان نے میری مجبوری ہے نا میں نسنال پیو دا پتر میں آئے آئے ہاں اوہ سر کے جتما میں نہیں یہ زمین جا اپنی چھڑ سکتی میرے پیر نہیں پٹھی سکتے آدہ اے ٹور جاوہا میرے دو بھیرا بھی مارے نہیں تے میں تیڑا بڑا بہادرہ میں بڑا شجا میں بڑا جرارہ تے اے جتنے بہادر نے اے میرا نام اپنی تلوارہ تے لکھ دے تے نو پتہ نہیں میں نو پورا خیبر جاند ہے میں بڑا شجا میں بڑا بہادرہ اپنی تلوارہ تے سینے تلا کیا دن میں سار کشان دے اوہ سار لہ دے نا تے ہان سار کش دے گھوست آکے تُو دو دے بھوم دو لکھ ہوندے دیندہ ہی کوئی وار چمار اوہ تے نو پاک لگ سی اوہ جدو بجلی بڑھن کے جا چلی آج میری تلوارے میں عرب دشا امران دچانا میرا نا ہے دل کرار بشمالا جی بشمالا جی بشمالا جی بشمالا جی تسان دوا کر دیتی کسیدہ اپڑے بزرگانہ ملنگا دی ترتیب دیتی ہوئی بات ہے دل چاندہ ہے پڑھا بشمالا کرا آہ بھامے اوکے تے سوکے صدقے جاما آہ بھامے اوکے تے سوکے پہیاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا آہ بھامے اوکے تے سوکے پہیاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا آہ بھامے اوکے تے سوکے گھڑیاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا آہ بھامے اوکے تے سوکے گھڑیاں لگ دیا گھڑیاں صدقے اپڑاں توجہ دہ طالبہ میں کھڑا میرے پاس ہے شبید ماتمی حضادار آندھے جاندرہ سڑا آہ بھامے اوکے آہ بھامے اوکے تے سوکے پہیاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا باوے اوکے تے سوکھاں لگ دیا گھڑیاں ملنگا دیا اوہی جی لگدائے شانوں پسند آگیاں پہیاں ملنگا دیا بسم اللہ کراں جی مکرا میرے پاس ہے جی گلامی کشکول ہتھا میج متہران علی حق دی صدا ہے علی حق کے علی حق کے یہ مولوی آدھا ہے یہ مانگت نے منگتے نے ہجنا گلامی کشکول پائے نہیں نہیں میرے پاس رکھا شیر لکھا صدقے و جام بسم اللہ کراں یہ جنے بندی آدھا ہے نہیں نا کاسے چاہے انہوں نے پتے ہی نہیں سالن پوانے اڑا اور بھنڈا ہندہ ہے ایک شکول بندے نے مارے آویں اٹھ دی نہیں آئے ایک ہتھ وچ ہے کاسا گا دعواز تے ایک ہتھ وچ ہے کاسا گا دعواز تے ایک ہتھ وچ ہے کاسا گا دعواز تے اپنے لائین نہیں مگدل خودا واش تے اپنے لائین نہیں مگدل خودا واش تے دوچھے ہتھ وچ موتاہر سازا واش تے ہتھ وچ موتاہر سازا واش تے اپنے مشکل کا لاشندہ کم دل دیا چھڑیاں 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 ملنگاں دیا بسم اللہ کی رہاں صدق جیو بے اوہ شیر سنان لگا جیڑا سیزاد حکم پہ کردن اے زاکر شبی آشور بسم اللہ دا سواب ہوئے میرے بابا حضور شباد پاکستان جناب زاکر ملک ساجد حسین ساجد آفرکن انہ ستنہ سواب انہ دیرونو احسال ہوئے تاکہ جیڑے جیڑے ہوتے زاکر نے نا ملک مختار سائی منزور علامہ ناصر سردار صاحب اے زلہ گجرات ہے نا اتھے نارک شہر جلال پور جٹا اتھے سڑا غریب کھانا سی جی 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 اتھے رکنے اتھے ریاش آئی کوئی آٹھ دس سال بزرگ رہے ہوتے اتھے نا جیڑا سڑا غریب کھانا ہے نا سیزادہ کچھ گلہ ہوتے ہیں جیڑے ہیں سنننہ تلک رکھ دیا کچھ گلہ ہوتے ہیں جیڑے ہیں ویکھڑنہ تلک رکھ دیا او میرا سردار بزرگ جیڑی رہیش لہی سی نا او بلکل مین تے آئی تے بار نہ مین تے دکانا آنے دی سرکتے دکانا نہیں بڑھیں ہوتے ہیں او ایک مولوی آئی اس دی دکان دا نام ہے اے صوفی ویلڈنگ ورکس اے صوفی پہلا وہ بکھاوانے کی میں دائی ہے اجازت اے پردیشن ہے صوفی صاحب اے دونے اے نا انجون دیئے نا انجون دیئے میں مولوی آئیے بیکھتا پیانا او دی پردیشن ہے کونی جیس بڑے اس بیکھنے نا اید دو بس آنجی بیکھنے اے تے داڑی سردار صاحب اتتو آنجی بڑی آگا دے اے جو پردیشن ہے تے نیلی تے پیڑی داڑی ہاں جی سردار صاحب اوشنا او ویلڈنگال جیس بیکھنے لویاکوٹ دے نیو ایدہ سران تھڑا جیام دے ٹھئی آجی نا دے او دے ناروز بینڈا رکھے ہیں او دے اتتیو بیٹھے ہیں تے ویلڈنگالے بندے دے کپڑے تو ساوے کیونے گوڑنا پتہ لگ دا ہے ساری فیرنگے دیتیو ہی اب او ایج لگ گیا ہے نا پتہ اب پتہ نہیں بڑی کوئی دوشبنی یڈا بندہ ہے گیا باچے لگے فیر سارے ہیں انہی نے او چھاننی کرتا سارا پاک ہے نا او سویرے سویرے ہو تھی بہرانے او میرے بدروں گا مجلس تے جانے ہیں امام حسین دے ماتمیے صدنے ہیں انہاں روز جانے ہیں او گڑی وی شگیردان بیگ رکھنا کپیاں رکھنیاں انہاں جیسے بیگ آئے نکڑا لگنا نا او اس مولوی او ساناں کدے چلے ہو او کھا بڑا مولوی تیرے تو جی آجی آب جی سوڑی انہاں نکڑا کدے چلے ہو انہاں کیا ملے اس تے اللہ اللہ رجن چلے ہو یہ سجد کرنی میرے بدروں گا دنوں کردہ ہو جتا ہی تے پھر میں جو دور جا کے گال سوچی ناں میں کیا امام حسین دبو ہے تے تے بھوک کے رجن ہی جاندے ہائیو میں صدقے جا ہوا احمد ہے سردار صاحب نے بدروں گا دنوں میں روز لگنا ہے سجد کرنی ایک دے میں میاں کیا ابا یہاں لیا اپنے پتران دا صدقائیں مولوی تے انہیں کرنٹ لکے پھڑکیا پہ ہوئے اس تے میں ساتھ آ لیا جیسے میں لگنا رجن چلے ہو کی دے چلے ہو تُسھی چھیا لے انجو تُسھی چھیا کے منڈے انجو ابا چھیا کے منڈے کیا دن کسے ہاں اے بندیاں دی یہ زبان نہ آنے ساڑھے متعلق جڑے کمنٹس دین دینے انہیں پتہ نہیں نا اے ٹرکھے گھوڑے آنے دے نہ کرنے جی جی یہ موت تو نہیں ڈر دے آ دے نہیں آ تیرے واستے ہیں ہاں وہ میرے پتروں کہا جمعہ دا روز ہوئے تے مجلس تے نکڑا لگے تے مولوی بھی سیزادہ بڑا نبڑے ہیں سوٹریاں ناتیاں دوتیاں جمعہ آئے دیاڑے اچار اک مسواکہ لائیاں کڑتا اتر سارے شہر دلالی آس جی جی سردار سامین بسم اللہ کرمہ شہر سننا نا اے دعا لینی تپڑے کھڑو ترمیر اتر جونا مرضی تُسھی دی دعا جی جی اچھا جی اوسا کیا ملک جی آج میں توڑے نال جانے انہا کیا ہو جی توڑے تیار بھی ہوئے ہیں تینوں میں کامتن لے کے نہیں جانے انہا کیا ہو جی منڈینوں نے پیچھے بھائی آپ گڈی چھلانا پر مولوی دوں نے دےڑے فرنٹ تے لائے گڈی ٹورپ ہے ناروالی ایسا داد جاندے ناروالی ایک بہت بڑا گجراتنا پروگرام دن رات دا عزر شاری ناروال تو انہاں دی مجلس پاکے ڈیگری وینا میرے بزرگ جاتے گھبراتی نہیں گیا میرے گفتگو تھی میں کہا پتہ نہیں میں سمجھانا سکا کیونکہ زیرک لوگو ذرا مافی چاننا کوئی بات گے پچھے ہو جاوے ماف کرنا اچھا انہاں کہا بھائی اے رکنا ہے دی گڑی نہیں آگئی ماتمیاں سکوٹی ہیں انہاں کہا رکنا ہے دی گڑی نہیں انہاں کہا آن دے آن دے آن دے آن دے پہلو تو مولوی بے کورن ڈاکے لے انہاں کہا تیرا ہے دے کام ہی کوئی نہیں تو میں دیکھے رہے اوہ بزرگاں میرے ہاتھ رہے ہیں انہاں کہا میرے ناڑے میں مانے میرے انہاں کہا جاؤ جی بیٹھک مل گی بیٹھ گیا ہے مومن آن دے جاں دے رہا ہے ایک رجویو ٹولا ٹور گیا ہوتھے صدق جاماں ہون میں جا تو اسی نام بول لو تو پھر تو اڈیا اپڑی مرضی رجویو جیڑی سنگت گئی ہے نا اس سے بیٹھ کے ہی ٹور گئی اگے میرے بزرگ بیٹھ انہاں کہا ملک صاحب یا علی مدد ٹھیک ہو مزاج بہتر ہے انہاں کہا الحمدللہ آل محمد کرمے امات میاں ملک رہنا یا علی مدد کی تھی تے نکڑا لگے تے آن جنہاں انہاں کیا ہو باربریاں آئے 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 ہی تے ستھ رہے بسم اللہ کرہ آئے آئے انہاں کیا ہے صد کے جاوہ وہ جیسے ہوں نا ماتمیاں تا مو پھریا نا انہاں کیا ہو باربریاں ایک اچھا او اتنی کار کے نا ماتمی مہیلہ سال او صوفا چڑیا میرے بزرگاں کر ساکیا ملک جی اے تو آڈے نا آئے نا جیڑی یہ آلی مدد کی تھی ہو دی میں نے سمجھ آئے تھی جیڑی یہ مون فارسی بول دی نا اے دی میں نے سمجھ نہیں آئی میرے بزرگ ادھا پاس اوے کیا دیل ھو اے تو اپنے پر آئے کومی جاند ھو اے تو اپنے پر آئے کومی جاند اے اونہ دا پاس اپنے پر آئے کومی جاند ہر حلالی ہرامی کو پیچان دے ہر حلالی ہرامی کو پیچان دے ہو ملکر دا یکیاں دے وچ چھان دے ہو ملکر دا یکیاں دے وچ چھان دے وار بریان داریس خفی آجیاں تڑیاں 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 ملنگا دیا تڑیاں آزارارارارارارارارارارارارار packaging فضائل اتنا کافی چند بینٹ زکری موسائم تاکہ نوکری مکمبل ہو جاوے سات مہرمیں میں بس میں لکھ رہاں بند ایک پڑھن لگاں بندیوں نے چار لینہ ہر بندے نو ہائے کرن دی دعوت پی دینا صدکی ہو پا وہاں جن ہائے کی تی آپڑے گم میں چاہی نہ کرو باندیوں نے چار لینہ ملنگا ترہ لینہ تو سا چپ کر کے سون چوتھی لینہ تو سا فیصلہ کرنے گال رونا لیے تے رو لینے گال ماتم آ لیے تے ماتم کرنے بھائی جہاں لگ میں بند پھڑھا ہوں کیا سیدہ پردہ پہیاں ہویا ہاں کبھا دل دیا آئے کئی جنگاں لگائے جیتھ میدان بگا دا ہو کی تے قتل جمعان جمعانانے شیوہے موٹھے بھائی جنگاں کی تے قتل جمعانانے شیوہے موٹھے صد کیوں ہو کی تے قتل جمع نجمانہ نیشیوہ مڈھے ہے اجازت اگلی ستر بڑھو جا پوچھ لے گول علمواتوں علمواتوں اے کوئی قانون یادھا ہوئے قتل چونتیاں سالاندہ مقتول ہوئے چھے امیر یا بندہ جیڑا ہائے نہیں کر سکیا دو منٹ دے بھائی میں بش ملک رہاں میں بش ملک رہاں میں سر کے جاؤں شبی دمات میں رو دو کیا دے جنگ جوانہ نال ہوں دی مردہ نال ہوں دی اچھیاں مہینیاں دے بال امین عزتِ حسین دی قسم ہوئیاں ہوئیاں حاک باطل دیاں ہوئی جنگاں لگا جتھ میدان بگادا کی تے قتل جوان جوان جوانہ نے شیوہ موٹا لہ دا جا پوچھ لائے کولول ماما تو آیو الماما تو اے کوئی کانون یا دھا کیڑی گل ہوئے گاتل چونتیاں سانہ دا مکتول ہوئے چھے ہوئی کانونہ آیو الماما تو ہائی کردا بھئی ہائی کردا ہوئا لےو رومانالیاں حسین د Ber شمارتے آن کھولی تو میں کڑے ہی نام زیادہ جیڑا ماں کو مانا ہی ساڑ سگدہ میں مار او شاہ اچھے تیرا ہاتھ سینہ دے نہیں آیا رباب دے پتر ناڑا تیرا اپنا سینہ پیرا کی تھی بیٹھا چھے مہینے لبالے میں صد کی اوپاں زہرہ جائی ہیں بھئی ہائے قبول کر دارہین قربان کرا ایک باندھ میں ہور پڑھنے میں لکوری پڑھا میری سے نوکری ہے شبیر دازہ دار راضی ہو جاوے ادھے حسین شمارتے آن کھولی تو میں کڑے ہی نام زیادہ جیڑا ماں کو مانا ہی ساڑ سگدہ میں مار او شاہ رکھ تیر کوئین نشانے تے آن شانے تے لائے آزے تے زور زیادہ میرے تیر دنوں کے گئے گئے واری آیا ہاتھ شبیر جڑی رو رو کیا دیا ای ظالمہ اپنا تیر میں ایک میرا سگیر میں سد کی اوپا میں بسم اللہ کرا جیڑا آیا دے من موکانے نا اس ہر چاوے میں توقع میرے پاسے ہم راول کیس دی ہم راول کیس دی زوجہ رو کیا دی ایک خط لکھو اس خط نہ متنے ہوئے کی سیدہ نوکھو تو ہڑی امانت ساڑھے گھر پروان چڑھ پہئیے میں صد کی ہو جاں ہم میں بسم اللہ کرا ہائے کردہ ہمیں ہانج ملکہ شام اتا کرسی پنن دا ٹائم سات محروں میں آج نہ روسے تو پھر کدا روسے ایک سال پورا انتظار کردے بندہ اس دن دا پھر حسین دے پترہ نو رل کے موکان دےئیے تو ہڑی امانت ساڑھے گھر پروان چڑھ پہئیے اچھا لکھا گے خط اگلی صبح ہوئیے ہم راول کیس نوکرانی نواد ہے میری دھینو میرے کول ساتھاو رباب رباب دا لفظی میں نے دو موتیاں دیما بسم اللہ کرا جی ہائے کرنا تو ہڑی واسے چھے ہائے ضرور کر رہے ہیں سرکار امرال قیس نے دھینو سڑھے امین عزت حسین دے قسمیں اٹھیے میری سین بابے کول جاوندہ ارادہ کیتا ہے پھر نوکرانی اندے پاسے ویک کیا دیئے بابے میں نو حکمن سڑھے ہیں میں تے کدھی بابے دے سامنے گئی نہیں ہمیں صد کے ہو جاں بسم اللہ کراں امین یا بندہ جاہے نہ کر سکیا میں نلی دیاں دیاں دیرزت دی قسمیں آدھیے میں نو بابے دے سامنے جاں واندہ ڈانی آدھا مکدی بابے دے سامنے گئی نہیں مکدی کوئی گل نہیں کی تھی اچھا ہونا کیا حکم جا بابے دے کول میری سیند سندگیچ پہلی باری اپنے پیو دا چہرہ ڈٹھا ہے بسم اللہ کراں بابے دا چہرہ ڈٹھا ہے جی بابا کی میں بولایا نہیں امراول کیس دھید آبادو ناب کینا آنج اپنی حویلی بیچے بکیا میرے پاسے بکیا میرے پاسے شبیر دے ماتمی ہو ازادار ہو توجہ اکلمہ عشق دیتار ہندی بڑی مشکل ہے جڑ دیئے آئی نا دین ہوئے کینا آنج پڑ دا ہٹا ہے سرکار امرال کیسا دیں رباب ہوئے کھنا اے ہٹ اے گھوڑے اے شتر اے ہر چیز میں تیرے واسطے بنایئے میں ست کے جاواں تے آنا میرے نال سرکار امرال کیسا اپنے کمرے چاہ کے نا ایک صندوق کھولا ہے اسے جو تیر کمان باہر کھڑے میں صدقی ہو جاواں میں بسم اللہ کرا کوئی وقت لگے تیری حیاتے میں بسم اللہ کرا ایک تیر کمان باہر کھڑے زانو زمین تلائے نشانہ بڑھا ہے میری سائن رباب نا باب جے تیر کمان تے ہترا کیا دی بابا ایک اللہ تے پترہ نہیں دسی دیا میں تے تیری دیا آمین ازا تے حسین دے کسر میں اچھا رونے امرال کیس رو کیا دے جنہ دی تو نو بھی بندیے نا انہ دا عرب دشمنے متے کی دائیں تین تیر چلانا پہ جاوے او میں صدقے جاواں رو کیا دیئے بابا نا کرنا شیر دے بچے نو کدھی کسے شکار دسیا نہیں میں تیری دیاں تے بابا اے اٹھ گوڑے شوتر میں کیا کرسا دیاں دے جھے جے چے ویندے نے آدے تے نو پتہ نہیں نا مدینہ لے سید جڑے نا وہ بڑے بڑے لج پال لے متی اونا نوینا دی کی دائیں ضرورت پہ جاوے اے میری دھی نال لے جا بس آگئی اپنی حویلیچ چھوڑ دیتی ہیں ساری باتاں چڑ پہ ہی کاتھی جری چھٹ گیا شبیر تو مدینہ فوجان دے بدل کر بلاتے چڑن لگ پہ ایک دستے چو آواز آئیے یجر بن قیس آگیا بی بی مسلط نہیں اٹھی ایک دستے چو آواز آئیے حسین بن نمیر آگیا بی بی مسلط نہیں اٹھی یک دم آواز آئیے لوگو شمر آگیا ہے قدی نا اچھا بولن علی حقل مار کیا دیئے اے اکبر میرے عباس نسہدا بس لہگے سو پتران دی کتار جدو شبیر نے حوکہ بولند کی تینا ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کریں چھیاں مہینیاں دی علی نے اپنے آپ نو پینگے چو سٹیا ہے کونی ہیں دے بلخے میں دے درتیا ہے چار سال دی بیند دا دامن میں بس ملا کرانج بینہ نصیبوں میں شبیر دا ماتمی آدھے نہیں ہوس لے ناڑ آنج کونی ہیں دے بال خیمے دے درتیا ہے محمد دا پتر چار سال دی بیند دا دامن آپ کے آدھے جانا اس نو بلا جیڑا میرے جیندیاں اکبر دے کاتلاج کھاڑ کے مدتاں پیا منگ دا ہے بین کر کے بے بین کر کے آمیر بن کے نہیں میں بس ملا کرانا مکانی بن کے پیندن دا ٹائمیں اس نو بلا نا جیڑا میرے ہوندیاں میرے چاچے دے کاتلاج کھاڑ کے مدت پیا منگ دا ہے چین آبے فیضہ ہیں جی خیمے دنا کھاڑ کے سدے شبیر نو زخمی شبیر نے گھوڑ دیوا خیمے دو والا ہی ہے محصد کی حبہ ماں بلکل ویند دے قریباں لیکھیں اما فیضہ تاہیں بلایا ہے محمد تا پتر میری کیا مجال ہے میں نہیں بلایا تھوڑا آگے ہوکے ویند رباب تاہیں بلایا ہے میری سینڈی آواز آئی حسین تھوڑا آگے ہوکے ویند آگے ڈٹھا ہے چھے مہینے دا اسگر کونی اندبال خیمے دے دارتے آیا ہے شبیر نے جھوکے ڈٹھا ہے زخمی شبیر گھوڑ دی زینے چبہ نہیں سکیا لہیا ہے اسگر رچایا ہے شبیر ویند کیا دن تاہیں بلایا ہے ہوں میں صد کے ہوپا مات امیر ہے نا بندہ جڑا بابا ہوا ہے دی شہادت رو نہیں سکتا تاہیں بلایا ہے آدھا بابا میں بلایا ہے شبیر آدھا نے کیوں بلایا ہے روکی آدھا ہے میں ہی دیا دیا نا ہوں میں صد کے جاوان میں نو لے چلنا کیوں میرے چاچے دے کاتھ نچ کھڑ کے پیانا ہے میرا کوئی رہ نہیں گیا میں تیرا پترہ میں نو لے چل شبیر آدھا نے اسگر تو چھے مہینے دے نہ تو تلوار چلا سکتے نہ تو نیزہ چلا سکتے نہ تو لڑ سکتے تو ٹرنے سکتا کیا کرسے آدھا ایک واری لے کے تے چل اوہ میں عزت حسین دے قسم شبیر آدھا میں انہوں دست سیکر سے کیا آدھا میں پانی منگساں اوہ میں صد کے ہوپا مات امیر یا بندہ جڑا ہونتا کہائے نہیں کرسکیا آدھا میں پانی منگساں حسین آدھا کی میں منگساں روکی آدھا میں پانی منگساں جویں میری دادی زہراح حق منگی آئی ہے اوہ میں عزت حسین دے قسمیں اس میں شبیر اچھا رنے بلا کہ ادھا رباب لے پتر نو تیار کر تیری حسرت نہ رہے میں صد کے ہوپا مات میں بس ملکہ چھوڑ دیتی ساری بات بلکل ویندے قریب پردے دار امام حسین بات شادیاں دا دارا سیزادیاں توڑی نکرانی دا پترہ ماں قیفیت جان دیئے چھاں مہینے دے بچے دی کتنے پانی پیاس بجویں دیئے شبیر نے رباب نو پتر دیتے تیار کیتے میری سینڈ نے سونا چولا چھوٹی جی تلوار چھوٹی جی ڈھال علی نو علی تیار کر کے دیتے شبیر پتر نو جا کے میدان دے پاسٹ ہو رہا آدھے نے قرآن دا میلا کی دی آندھا ہے یہ منہ نہیں کوئی نہیں شبیر وے کیا دیں نہ تک قرآن دا آخری ورکے بس ملاک کرا میں تم کروے میرے نال شیر چاویں وکی میرے پاسیں نہ تک قرآن دا آخری آدھے نے یہ قرآن دا میلا کی دی آندھا ہے یہ منہ نہیں کوئی نہیں یہ پترنوں لے کی آندھا پہا ہے پانی پینہ آپ سو بہانا بچے دا کردہ ہے اس نواخنا آپ منگے تے ضرور دے سائے اے اوکھی گلے سرکار مختار دے دربارے جک سپائی قید ہو کیا ہے اس تجھے سوال ہو انہیں نا تو ظلم کے ڈا ڈٹھ ہے ایسا کہ ہمیں بارویں صفے چاس آدھے جیڑے میں لے دو محرم دی قتلے حسین تو تھوڑا جا پہلے ڈیگر ڈھلنی ہے اس ویڑے آدھے میں بارویں صفے چاس آدھے میں مار جا ہوا اس دن تو لے کہ آج تک اے صدا میرے کنہ چھو رکی نہیں نہ باندھ ہوئی ہے آدھے پتہ نہیں کون ہے جیڑا بچہ ہے میرے کندے قریب آکے آدھے ہائے ہوئے میں تسان اوہ میں صدقے ہو جا ہوا رو رو کے آدھے حالت آشو میں پیاسا زہرہ جا ہی ہے بھائے ہائے کبول میں بسم اللہ کر رہا وہ وقت لگے آدھے میں بارویں صفے چاس میں نے وہی نہیں پتہ لگ گئے کوئی بچہ میرے کندے قریب ہوں رکھ کے آدھے ہائے ہوئے میں تسان اوہ ایک گھوٹ پانی دا دیو چا جدو حسین دے پتر نے اس طرح سب اُلند کی تے اے ویک کیا دے اور ملا پھیر کمانچ پا اے ویک ہے بچہ جیڑن ہے دی زبان کتا کر نہیں تے ساڑھی آپ سے جنگ ہو ویسی اے ستیر چلے چوپ آیا ہے جڑا جنگ آج گھوڑیا نو مارے ویندہ ہے اسکر دی کردن نشانہ بڑھایا ہے میرے پیو میرے دا دے تیر کمان کیوں رکھایا ہے اور روانہ لے اپڑا پے کا صندوق کھولا ہے اپڑا تیر کمان باہر کڑی آئے اور ملد گردن نشانہ بڑھایا ہے بھاج پہ یہ فضا روکیا دیا زینب آجا پھر جائی جنگ تے جڑ گیا صدقی ہو پہ ماں تو تے امیر بڑھ کے سننا پہ ہے زہرہ جائی ہے بھائی قبول کرنی زینب آجا پھر جائی جنگ تے جڑ گیا اور روانہ لے اپڑا تیر کمان تے ہتھ رکھیا ہے میری سین موت ماتم گھر کیا دیا میرے دونسو والا دا جواب دے میری سین آدھی ہاں بول محمد دھی آدھی تیرے پیودہ نام آدھی امراؤل کیس تے میرے پیودہ نام بی بی آدھی ہے درے کرار میری سین وے کیا دی تو دس کون بہادر بی بی آدھی ہے تُسا بہادر تیرے پھرا بہادر تیرا بابا لی بہادر بی بی آدھی پتر پیارے میں رہا بنوا دے لیا میں موجز نما پی او دے دیا میں فوجاں چولا بڑوا دے نیا پتر نو لے کے وطن تے ٹر جا پتر جوا نو سیا پتر دی داڑی وے کے پتر نو سیرے پاوے پتر دے بال کھڑاوے میری نیب وے سی یا باستی بھیڑ جو نالے صدکیوں پواں زہرہ جائیے بھائی قبول کرنی ایک بند پڑھنے بد روگان دے رنگے میری سینہ دی یہ تیر نہ چلا پتر پیارے سینہ دی پھر پتر نو حق کل مار بی بی آ دی یہ وے لال گردر صدکار وے تیر پیونو لگوے شیا اپنا پیون دیا تل یہ تو بدیا ہے اپنا کاتل دیا کے جگ پا کیا دے میں پانی منگیا ہے ہایا مجرم میں ماتم او میں پانی منگیا ہے ماتم کرنا میر منگی سندا بیٹھا شردہ پورسا پا روباب دے پتر دے سنلتے روگ کیا دا میں پانی منگیا ہے ہایا مجرم میں او بے جنم ہے چھ زہرہ دا مصد کے جاما شبیر پھتر نوچھ آیا ہے او رونا لیو چل گیا قدادہ تیر اسگر دا گلتے شبیر دا بازو او رونا لیو چھے مہینیاں دا لی اپنے باپے دیا تا تے بول کے آدھا تیرا بازو تے بچ گیا ہے او میری ماں تیرا زیدہ میں او تواڑی نو کرے میں سن کے جاما اور رونا لیو سلطان الزاکرین کمر صاحب ملتان دولت گیٹ ایو بند پڑیا ایک شبیر دا ماتمی ماتم کردہ کردہ شہید ہو گیا اٹھ محرم ریزہ نے جب میرے بزرگ ایو بند پڑیا ایک نوجوان پیچا کر لیا بڑیا مکان ہویاں شبیر بہندہ بہندہ کربلا دی ریتے بہ گیا ہے اور رونا لیو حسین پتردہ مو تے مو رکھیا ہے شاہر نے منظر رکم کیتا ہے شاہر آدھا شاک اٹھے ہوئے پتردہ ہایا مو چمیاں اور باقی درد شبیر نبھل گئے معصوم نے سمجیا ہایا پانی ہے دو ہے میں صدقے جاماں بین کر کرو نہ کرنا سہرہ جائیے بھئی ہایا قبول کرنی اوہ میں بسمی لکرہ شبیر دا ماتمی ماتم کردہ پھراغ اوہ عزتہ لیا اوہ شبیر بہندہ بہندہ کربلا دی ریتے بہ گیا ہے شبیر نے پتر دا مو چمیا ہے شہر آدھا شاہر آدھا سے پتر دا ہایا مو چمیاں اوہ باقی درد شبیر ہوسائن نے پتر روچایا ہے میں بسمی لکرہا ہوں بلکل میں چھوڑ دا پیا ہوسائن پتر روچا کے دیکھا کیا میں بسمی لکرہا اوہ شاہ کٹھے آدھا پتر دا ماتم کرنا روکا جو پھر سہر دا پرسا پار رباب دا پتر تو مکان جھلن آئے اوہ شاہ تسے پتر دا ہایا مو چمیاں پتر نوچھایا ہے جبریل آیا ہے آدھا پتر میں نوچھا دے تو امام تیرا قانون ہے اوہ پترانی اللہ شاہ فیع انہیں چاہ دے اور انہیں شفیروں کے آدھا میں امامہ قانون دنیا واسطے ہاں میں صد کے جاماں کوئی قانون نہیں حسین بے کیا دل میرا پترے میں آپ چاہ سا آپ دل دفنا سا حسین پتر نوچھا بریج لہایا ہے میری سین مٹی پائیے پیرہ دے مٹی پا کر رباب اٹھ گئی آ دیئے اے بانی آپ شریعت دا اوکی چلت جا میں سمجھا ماں نہیں پیو دفنا دے صد کے جاماں صد کے جاماں ماتم دی صداوے اور نہیں پیو دفنے دے ہایا پترانو اور نہیں لاشا چاہ شبیر نے پتر نو دفنایا ہے میں بشملہ کرا میں ملنگا ہوا باندھ پڑھا لجی کرا اور میں صد کے جاماں شبیر نے پتر نو دفنایا ہے میری اوقات نہیں میں سخت مسائب پڑھن دا دی نہیں نہ میں آندہ نہ میں یاد کردہ نہ میں سون سکتا شبیر دا ماتمی ہے سید دادہ پنیوی خیرات حسین نے پتر نو دفنایا ہے جھوڑی چھائن کے اٹھیا ہے ہایا محسن کے جاماں میں بشملہ کرا شبیر پتر نو دفنایا کے اٹھیا ہے اے لہی نادا ہے اے ہکتر سارے سیرند گنتی ہو یادہ ہکتر سارے اوہ سار کتے جیس نو لاکھ نو چوب کر آیا ہے آدھا میں نوستہ سار چاہی دا جیس نو لاکھ نو چوب کر آیا ہے ہایا محسن کو آیا ہے اے لہا میں نوستہ سارے ہیں اے لہی نادا ہے حسین تو تھوڑی دیر پہلے مرہ باب تے حسین انا خیمیاں پیچھے باندیاں تے اٹھ دیاں ڈٹھا ہے آدھا پانیسو گھوڑ سوار دو دو نیزے ہتھانچ لے کے اسگر نو گولوں اور ہاں نالہ پانیسو گھوڑ سوار نیزے لے کے نیزے زمین اچپے مار دیاں اور جو یا لے ہو تُسا سُن ڈیا میں پڑ چھوڑیا ہے نیزے زمین چنہ ہل پہ لگ دے رباب دے جگر تے پہ چل دیا ہے اور وہ نالیو ایک بغیر تا دے گھوڑا روکو میرا نیزہ فاریے حسیند آسکر اید نیزے دی نوک تو لہایا ہے آک شمر نو دیتا شمر سر حسیند چیند ساٹھ کیا دے ایس پتر نکال او دفنایا حایا انجوان دا کفن پوا کے تیرے کول صدقے جاما آج قتل کرے ساں اندھی امڈی لوں دکھلا کہ دعا مگے میں بند پڑ سکا اور وہ نالیو شیوے کیا دائے اوہ اندہ سارنی لانا میں دے مانگو اوہ آج اپنے خنجار چلا کے اندھی ہاتھ دے نال بات میں حسین بات میں حسین حلیدیا دیا تنوہ بائی رہی روکیا دیا آجاب لال ماتا آیا جا بلال اچھے گئے چھولا تیرا چھولا ماں کیوں رس گیا ماں تو سو جا میں مالی کا ماں آجا مصر کیا جا ماں رنیا لپپیاں ماما بھینا رکیاں دیاں لویاں میرا نامینے دادی گرم زمینے